سیما بابر نے اپنے کنبے کی بہتر صحت کے خاطر شہر کا علودہ محول چھوڑ کر ظلن و شہرہ میں اپنے آبائی گاؤں پری پی آئی میں رہائش اختیار کر لی مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ اس کے سرسبز و شاداب گاؤں کی خوبصورتی کو پلاسٹک کے تیلے ماند کر چکے ہیں سیما نے اٹھان لی کہ وہ اپنے گاؤں کا حسن بحال کر کے رہے گی اور اب وہ اپنی مدد آپ کے تحت کپرے کے تیلے بنا کر لوگوں میں مفت تقسیم کرتی ہیں جب یہ آئے کہ نو پلاسٹک بیگ اور پلاسٹک شاپر کے خلاف ایک مہم چلی اور اس میں اے سی سائبان تمام اور ڈپٹی کمیشنر اور سب نے بہت بڑھ چڑھ کری سلیہ ویئرنس میں تو میں یہ سوچ رہی تھی میرے پہلے دن سے یہ سوچ تھی کہ اگر یہ لوگ شاپر ہٹا رہے ہیں دکانوں سے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ شاپر استعمال نہ کریں تو اس کی جگہ پہ آلٹرنیٹ کیا دے رہے ہیں کچھ ہے تو نہیں ان کے پاس تو کیوں نہ آپ نے جو ہمارے اباو اجداد کپڑے کے تھیلے استعمال کرتے تھے اس کو آپ بنائیں تو میں نے انیشییٹیو لیا اور ہمارے سینٹر میں کچھ کپڑے اس طرح فالتو بچ جاتے تھے تو اس سے میں نے ڈیزائن کیا کٹنگ سٹیچنگ پریسنگ یہ ساری چیزیں اس میں شامل تھی اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر لے کے مختلف پیغام اور ان کے ہی فری ڈسٹریبوشن کی سیما بابر نے دس سال قبل اپنے آبائی علاقے میں صلائے کھڑائے کا تربیتی مرکز کھولا جہاں وہ خواتین کو باروزگار بنانے کی غر سے مفت تربیت دے رہی ہیں مگر اب ان خواتین کی کپڑے سینے والی مشینوں کا پیغہ روزگار کے ساتھ ساتھ اس اہم مشن کے لیے بھی گھومتا ہے جس کا خواب سیما بابر نے دیکھا اور اس اہم مشن میں سیما اب اکیلی نہیں رہی حکومت دے لوکل یہاں پہ جو مالز ہیں اور لوکل لوگ ہیں وہ ہمیں دے پروجیکٹ ہم بالکل تیار ہیں ہمارے اس سینٹر سے تقریباً ساڑھے چار پانچ سو خواتین ٹرین ہو چکی ہیں میری یہ ایک خواہش ہے کہ میں ان لوگوں کو اپنے گھروں میں کام دوں یہ گھر میں بائیزت طریقے سے کام تو یہ بہترین کام ہوگا کہ جب ہمیں یہ بڑے پروجیکٹ ملیں گے آسان کام ہے اتنا مشکل نہیں ہے ان کو میں کہوں گی یہاں سے یہ لوگ میٹریل لے جائیں گے بنا کے دیں گے اور اپنی انکم ان کی جنریٹ ہو جائے خاتون ہونے کے ناتے اور تختور روایتی معاشرہ میں یہ قدم اٹھانا سیما بابر کے لیے آسان نہ تھا مگر گزشتہ ایک سال کی محنت لگن اور خود اعتمادی نے یہ بڑا چیلنج آسان کر دیا اور اب علاقے کے دکاندار اور دیگر مرد بھی سیما کی اس کاوش کو سرہتے ہیں یہ تھیلے بنانا ایک اچھا قدم ہے اور میری سب سے گزارش ہے کہ اس چیز پر عمل کریں یہاں کے لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں خصوصا جو میرے جاننے والے ہیں ان کے گھروں میں جتنے بھی پرانے کپڑے پڑے ہیں وہ یہاں لے کر آئیں ہم اس بہن کے حوالے کر دیں گے سیما کا ہر اٹھتا قدم ان کے مشن کو تقویت بخش رہا ہے وہ پر امید ہے کہ ان کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ایک دن تناور درخت بن جائے گا خواتین کا اہم رول ہے ماحول کی صفائی میں خواتین کے لئے میرا ایک میسیج ہے اگر ایک چھوٹا سا انیشیئیٹیو لے لیں کہ گھر کا مرد جب گھر سے نکلے تو اس کو آواز دے کہ دستخان لے کر جاؤ کپڑے کا تھیلہ لے کر جاؤ تو یہ خواتین بہت اہم رول ادا کریں گی ہماری ماحول کی صفائی میں رفت انجم دی دولیو پشاور پاکستان رفت انجم دی دولیو پشاور پاکستان